معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على سیدنا ومولنا وملجانا ومعوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبیل، امیل، عربیل، قرشیل، حاشمیل، ابتحیل، مکیل، مدانیل، احامیل شاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا اللزین آمنتک اللہ و ابتاغو الیہ الوسیلتہ و جاہدو فی سبیلہی لعلکم تفلحون صدق اللہ مولان العظیم اللہ جل مجدہو کی حمد و سنا رحضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت علامہ پیر افتحار علی چشتی صاحب دامت برکاتم العالیہ کا جن کے توصل سے اتنے جید علماء کی زیارت نصیب ہوئی اور عاشقان مصطفیٰ سے ملاقات نصیب ہوئی میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ فارس مقیم نعیمی صاحب دامت برکاتم العالیہ ان کا حضرت علامہ محمد صدیق نعیمی صاحب کا حضرت علامہ اسرار عامد صاحب دامت برکاتم العالیہ کا اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ عوام علی سنت پر قائم مدائم رکھے ایک عالم جس مجلس میں موجود ہوں ان کے چہرے کی زیارت گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہے اور جس میں افل میں اتنے علماء موجود ہوں وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے ولی کامل مقبول بارگاہ الہی ان کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا توفہ خراج پیش کرنے کے لئے جمع ہیں حضرت عبلہ محدوم پیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً ان کی روح مبارکہ آج متوجہ ہوگی اس محفل کی طرف اور حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق ولی کامل اپنی زہری حیات سے بڑھ کر عالم برزخ میں متوسلین کو فیض عطا فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی روح متوجہ ہے اور فیض کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی بارگاہ سے وہ فیض مل رہا ہے اللہ پاک نے نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کو جو حضور کی ڈیوٹی تھی تبلیغ دین اشعات اسلام کی اس میں دو چیزیں تھی وَيُزَّقِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ اپنی نگاہِ نبوت سے دلوں کو پاک فرماتے جب باطن کا برطن پاک ہو جاتا انٹرنل پیوریفکیشن ہو جاتی تو حضور اس کے اندر کتاب و حکمت کا نور دا حل فرما دیتے آج علم ہے مگر تسکیہ تصفیہ صفائے قلب طہارتِ قلب و باطن وہ کس کی کمی ہے اور یہ کمی سکول پوری نہیں کر سکتا کالج پوری نہیں کر سکتا یونمورسٹری پوری نہیں کر سکتی اقبال فرماتے تھے علامہ اقبال خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں یہ علم یہ کتابیں انفارمیشن ڈیٹا یہ سارا اقل اور خرد کی کرشمہ سازیاں ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہر ایک مقام سی آگے ہے مقام تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں انہیں کہا کہ صرف کتابیں صرف ڈگریز صرف ڈپلومیں یہ تجھے منزل تک نہیں پہنچائیں گے ظاہری علم کے ساتھ ساتھ کسی ولی کامل کی نگاہ فقر کا شکار ہونا پڑے گا تب جا کر کے تیرا علم علم نعفے بنے گا حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو فاتحے کا درجہ نیت کہا جاتا آپ پاک پتن شریف میں حضرت زہد الانبیاء شیخ شیوخ عالم بابا فرید الدین مسعود گنشک رحمت اللہ علیہ ان کے عرص پاک میں شریک تھے تو ایک دوسرے مسئلہ کے عالم آئے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ لوگ یہاں غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید آپ اتنے بڑے عالم ربانی ہیں آپ ان کو منع نہیں فرماتے کہ یہ یا سمی یا بصیر یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا حکیم اللہ کا ذکر کریں یہ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا فرید حق فرید کہہ رہے ہیں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب میں تو یہاں اللہ کا ایک وعدہ اس کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا منظر دیکھنے کے لیے آتا ہوں اور اللہ کے اس وعدے کی مجھے عملی صورتگری یہاں نظر آتی ہے اللہ پاک نے فرمایا فَذْكُرُونِ آزکرکم بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا فرید دین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی خدا کو یاد کیا اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تو یہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے حضرت محدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر اس ملک میں بیٹھ کر کے جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خدا کے وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے ان ممالک کے اندر میں امریکہ میں ہوں آپ ہالینڈ میں ہیں یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو کہتے ہیں جو آوٹسائیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ہیونس آف مٹریلزم یہ مادیت کی جنتیں ہیں ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو انسائیڈر ہیں ان کے لیے گریویارڈز آف مٹریلزم مادیت کے قبرستان ہیں باہر سے آئے دو چار سال گزاریں گے پیسے یورو ڈالر کٹھے کریں گے واپس لے جائیں گے لیکن گریویارڈ آف مٹریلزم مادیت کے قبرستان بن گئے اسی مٹی میں شامل ہو گئے اگر کسی اللہ کے ولی کامل کے دامن سے وبستگی نہیں ہوگی تو قبر و حشر کی منزلیں آسان نہیں ہوگی اسی کی آسان ہوگی جن کا تعلق واسطہ کسی پیر محدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جیسی ولی کامل ہستی کے ساتھ ہو جائے گا امریکہ کے اندر ایک دربار شریف ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی پہلے تو یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو متعقی بن جاؤ وابتاغو الیہ الوسیلتا اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو واجاہدو فی سبیلہی وسیلہ کے بعد مجاہدہ اور ریاضت کی بات کی ہے اور اس کے بعد لعلکم تفلہون تاکہ اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی فلا عطا فرما دے تو یہاں ایمان بھی وسیلہ ہے عمال صالحہ بھی وسیلہ ہیں مگر حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ اسماعیل نے ان دونوں نے لکھا یہاں وسیلہ مراد مرشد کامل بھی ہے کہ کامل شیح کی توجہ سے انسان کو اللہ منزل مقصود عطا فرماتا ہے اور ریاضت اور مجاہدہ یہ اسی وقت نفع بخش ہو سکتا ہے کہ جب پیر کامل کی نگاہ شامل ہوتی ہے اقبال فرماتے صورت پیر کامل پیر کامل کی جو صورت ہے وہ ذلِ الٰہ وہ خدا کا سایہ ہے وہ خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے وہ انسان کو منزل مقصود تک بچا دیتا تو حضرت بابا رحیم محیدین رحمت اللہ علیہ امریکہ کی سٹیٹ فلیڈلفیا میں وہاں یہ سیونٹیز کے پیریڈ میں سری لنکا سے ایک خاتون تھی امریکن کوئی سپیرچل فیلڈ میں اس کو کوئی شارہ ہوا وہ جاتی رہی پھر آپ کو انوائٹ کیا اور آپ وہاں سیونٹیز میں مائیگریٹ کر کے فرم سری لنکا ٹو امریکا وہاں آئے اور وہاں پھر دعوت و ارشاد کا جو کام شروع کیا تو مجھے اندازہ ہے کہ مجھے چونکہ خود الحمدللہ بہت سارے کرسچنز کو مسلمان کرنے کا اللہ نے تفیق عطا فرمائی موقع عطا فرمایا تو جوش کو کنورٹ کرنا کمپیرٹیولی کوائٹ ڈیفیکلٹ ایس کمپیر ٹو کرسچن لیکن حضرت وہ جو بزرگ تشریف لائے ان کی نگاہِ ولائت کی توجہ سے تین سو سے زیادہ یہودی اور عیسائی فیملیاں رسول اللہ کی غلام بنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مور دین تھری ہنڈرڈ فیملی جیوشن کرسچن فیملی دی کنورٹر تو اسلام دیو تو دیو تو فیض آف بابا رحیم مہیدین رحمت اللہ علیہ دیو تو دیو سپیرچول فورس دیو ایکسپٹر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم people all around the america and canada north america usually they come over there to visit the tomb of بابا رحیم مہیدین americans are included bengali pakistani indians they come used to go over there to visit the graveyard and to make dua and getting faiz all these kinds of so there was an american دمبی داڑی رکھی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا how did you convert ہمارے ہاں جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے اسطلاع استعمال کرتے ہیں converian کی convert how did you convert تم مسلمان کیسے ہوئے تو جو اس american نے مجھے داڑی مبارک فل رکھی ہوئی اور دربار شریف پر وہ حاضری دے کے باہر نکلا اس نے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا told us do not use the term convert انہیں کہا یہ جو مرد کامل ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ convert کی term استعمال نہ کرو revert کی term استعمال کرو convert کی term استعمال کرو convert کا مطلب ہے بدلنا revert کا مطلب ہے اپنی اصل کی طرف واپس آنا ریورڈ کا مطلب اصل کی طرف واپس آنا جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مولود یولدو الا لالفطرت جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے محول اس کو یہودی حسائی مجوسی بنا دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمانی پیدا ہوا تھا ماں باپ اور محول کی وجہ سے حسائی بن گیا اس ولی کامل کی وجہ سے کر کے دوبارہ مسلمان بن گیا جو اقبال نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی بکریاں چرانے والا تو کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر کوئی رائٹ گیس گائیڈ مل جائے کوئی ہدایت یافتہ رہنما مل جائے تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے پھر یہ جو سفر ہے نا وہ چند لمحوں میں تیہ ہو جاتا ہے اگر ولی کامل کی نگاہ کا فیض نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ مرکز بھی تی تعلیم کا مرکز بھی بقائدہ علم اور فن کے طور پر تشوف اور صوفی عزم جس کے اوپر بعد میں اترازات کیے گئے تو کہا گیا کہ جنہوں نے عقائد کی اصلاح کروانی ہے وہ علم کلام والوں کے پاس آئیں جنہوں نے عامال کی اصلاح کروانی ہے وہ فقہہ کے پاس جائیں جنہوں نے قلب و نگاہ کو پاک کروانا ہے وہ صوفیہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو قلب و نگاہ کی پاکیز کی نصیب ہوگی کیونکہ انٹرنل پیوریفکیشن وہ اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے کہ قریب ہی جلتے ہوئے دل کے اپنا دل رکھ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے حضرت پیر سید افتحار چشتی صاحب نے مجھے ایک لنک بیجا تو میں نے مطالعہ کیا اور اس بات کہ ان کی شخصیت کا جو تعارف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلمہ کی امت میں بے شمار جو اولیاء ہیں انہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے مگر ایک مثال یہ شہنشاہی کو ٹھکرا کر فقیری میں جو لذت پائی ایک علامہ اقبال فرماتے تھے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ایک آشنائی کرتی ہے اور باقی سب سے پھر ناشنا کر دیتی ہے باقی جو لذت ہیں ان سے بالکل ناشنا کر بس خدا کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کا وہ لذت اور وہ نشہ اور وہ آشنائی نصیب ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی ساری لذت ان سے بنیاز ہو جاتا آمین حضور علیہ صلی اللہ کے ایک صحابی ہیں ذات فضالہ رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلین کیا کہ اس شمع ہدایت کو گل کر دوں لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہ تھا وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے تو میں نے اپنی جو دوست تھی خلیلہ اس کو کہا آج اللہ وار کروں گا لیکن آپ علیہ صلی اللہ سلام جب حرم کعبہ کا تواف کرتے ہوئے جب مجھے دیکھا تو مجھے فرمایا تعالی یا فضالہ فضالہ میرے قریب میرے قریب بڑا عرصہ دور رہے ہو میرے قریب جب قریب میں گیا تو حضور نے پوچھا کس نیت اور اسلام کی روشنی عطا فرما دے اور پھر یہاں ہاتھ مار کے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ اللہ فضالہ کے دل کا جو غل ہے جو کفر ہے جو شرک ہے جو نفاق ہے اس کو دو ڈال ختم کر دعا مانگ دیر تھی نگاہ ہوں سے پردے اٹھے اور میں تیری ظلف کا اثیر تھا آج سے میں گیس ہوئے مصطفیٰ کا اثیر ہو گیا پہلے تیرے حسن کا دیوانہ تھا آج سے جمال محمدی کا دیوانہ ہو گیا ہوں حضور کی محبت کا چراغ اس طرح میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے کہ میری نگاہوں سے غفلت کی پٹی تصوف اور صوفی عزم کے اوپر اور وہاں یہ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ جاری تھا کہ کیا وجہ ہے کہ برے صغیر کے اندر انگریز سر پٹک پٹک کر چلا گیا واپس اور اسلام اور اسلامی روایات وہ قائم رہی مگر سپین میں آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی علامہ اقبال علیہ رحمہ جا وہاں آئے تو وہ اعاہیں برتے تھے اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آش یہاں ہمارا تو وہاں یہ کیا وجہ ہے تو وہاں ہمارے اور قبلہ چشتی صاحب کے استاد گرامی حضرت زیال مجس محمد کرم شاہ العظہری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ سپین کے اندر کوئی خاجہ غریب نواز نہیں گیا وہاں کوئی داتا علی حجویری نہیں گیا اس وجہ سے کر کے وہاں زوال آیا دیکلائن آیا تو بڑا سخت دیکلائن آیا اور یہاں ہر خطے کے اندر حضور کی امت کے اولیاء موجود رہے تھے حضرت خاجہ محدوم جہانگیر اشرف سمانانی اشرف جہانگیر سمانانی رحمت اللہ علیہ جیسی وہ روحانی حسنی موجود تھی جن کے دامن سے وبستہ ہونے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی فلا عطا فرما دیا دیا اور یہ دنیا سے جا کر مرتے نہیں ہیں یہ معوت اور حیات اوپر پی ایچڈی کر رہے تھے تو اقبال نے مختلف ویسٹرن فلسفرز کو پڑھا جس میں حکیم نٹشے کو بھی پڑھا نٹشے جو تھا وہ اس کے بارے میں صوفیاء نے کہا کہ اس کے جو فلسفیانہ افکار تھے ان کی وجہ سے کر کے وہ اپنے قلبی وردات کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا اور قلب اقبال نے کہا قلب او مومن دماغش کافر اس کا دل مومن تھا مگر دماغ کافر ہو گیا اب دل تو کہتے فطرتن ہر انسان کا ہی مومن ہوتا ہے دماغ اس کا مومن ہوتا ہے جس کو ولی کی صحبت مجسر آجاتی ہے اس کا پھر دماغ بھی مومن ہو جاتا ہے تو علامہ نے ان کا فلسفہ پڑا اور اس کے تقرار عبدی کے نظریے کے اوپر سخت کرٹیسزم کیا علامہ اقبال نے وہ جو ایتیس تھا پرسن وہ دس ناٹ بلیو ان گاڈ اگزیس اگزیس نتشے اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا علامہ اقبال فرماتے تھے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے اگر رسول اللہ صلی کے غلام کے سامنے بیٹھتا میں بتاتا میرے خدا کی احادیت و سامدیت کا مقام کیا ہے اس نے ایک نظریہ پیش کیا بڑا دلچسپ ہے تقرار عبدی کا نظریہ وہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے جس طرح ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے اس طرح پرسنیلٹیز بھی ریپیٹ ہوتی ہیں اس کو انگلیش کے اندر وہ کہتے ہیں ہندو کے ہاں تناسح کا عقیدہ پایا جاتا ہے یہ اسی سے فلسفی ہے تو ان نے کہا کہ تقرار عبدی کا نظریہ دیا کہ ایک انسان آتا ہے زندگی گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر اسی جیسا دوسرا انسان آتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے چلا جاتا ہے تو علامہ اقبال نے نکلسن کے نام خط لکھا کہ یہ جو نٹشے ہے یہ چاہتا ہے بقائے شخصی کا منکر ہے بقائے دائمی کا منکر ہے کہ یہ دائمی بقائے نہیں ہو سکتیس کا منکر ہے کیونکہ زمانے کے بارے میں اس کا خیال غلط ہے پھر علامہ نے ان کو بغام دیا ہو نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل کیا تجھے خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی اگر آدم کا اس طرح بار بار آنا کیا تجھے خوش کرتا ہے نقش تو ایسا ہے کہ کربل کی زمین پر حسین ابن علی سجدہ کرتا ہے اور مالہ اعلا میں شور مچ جاتا ہے اللہ ہماری فرشتے کہتے ہیں تسبیح پیچھے رہ گئی حسین کا سجدہ آگے بڑھ گیا ہماری تسبیح اور عبادت پیچھے رہ گئی حسین ابن علی کا سجدہ کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ نوری کا جو سجدہ ہے نا وہ بابا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نہ اس نے بل دینے ہے نہ گھر کا مرگج دینا ہے نہ کرایا دینا ہے نہ اس نے اور خرچہ کرنا ہے تو بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کرے گا نا اور جس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ بھی ادا کرنی ہے اور رب کے حضور سجدہ بھی کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نوری کا جو سجدہ ہے وہ لذت حضوری سے حالی ہے خاکی کا سجدہ ہی وہ سجدہ ہے کہ جس پر آسمان کے ملائکہ بھی ناز کرتے دکھائی دیتے رش کرتے ہیں کہ مومن خدا کا جلال جلال کبریہ اندر قیامش یہ جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو خدا کا جلال دکھائی دیتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو خدا کا جمال دکھائی دیتا ہے تو وہاں پھر علام اقبال نے اس کے اوپر تنقید کی تو کہا تقرار عبدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف جانا اقبال نے یہ تصور دیا کہا جو میٹا فیزیکل ہے اس کے اوپر اس کی نگا نہ گئی اس کے اوپر نگا نہ گئی اور کہا یہ تقرار عبدی اور اس ہی کے انچکروں میں رہ گیا اقبال کہتا ہے موت کا ظاہری حادثہ موت کا ظاہری حادثہ یہ خودی کے ارتکا کو روکتا نہیں ہے یہ تو مقامات حیات میں سے ایک مقام ہے جس کو موت کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد ہم اس زندگی سے زیادہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے تو حیات تیبہ کہا مومن کو اس دن نصیب ہوتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے خدا کے بارے میں سوال ہوا من رب اس نے جواب دیا ربی اللہ اور دوسری صورت میں جواب دیا اللہ آدری میں نہیں جانتا فیل ہو گیا تب بھی اگلا سوال پاس ہو گیا تب بھی اگلا سوال مہ دینوں کا تیرا دین کیا ہے مومن کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے بولو سارے میرا دین سب بولو میرا دین جو منکر ہے وہ کہے گا لا آدری افسوس زندگی گزار کر آنے والے بتا یہ جو ہستی ہیں تیرے سامنے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اب قبر کی زندگی اور سمتحان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار مار فتی مصطفیٰ پر رکھا رسول اللہ صلی اللہ کی پہچان پر رکھا منکر منافق کہے گا حاضری میں نہیں جانتا یہ کون ہوں مومن کہے گا آلہ حضرت امام احمد رزا حان جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے بتائیں یہ کون ہے فرشتوں مجھ سے سوال کرتے ہو یہ کون ہے میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں اب فرشتوں پائے ناس سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل تو علامہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ فالہ نوحی ینہ حیات طیبہ اس کی تفسیر یہ کی کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک طرف زندگی کی شام آتی ہے دوسرے طرف مصطفیٰ کے ددار سے دائمی زندگی کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے حیات اخروی حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے پھر اقبال کہتے ہیں موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے خواب کے بردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے پھر اقبال کہتے ہیں جہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں فلا نوہی ینہ حیات طیبہ یہ آج حضرت مہدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں اللہ نے ذکر کو دوام عطا فرما دیا ہے ہمیشگی عطا فرما دی ہے اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو بھی مرنے نہیں دیتا تو اقبال کا فلسفہ یہ تھا موت وحیات کا مرنے کے بعد دو ہی چیزے ہیں یا جہان تازہ یا امتحان تازہ کافر کے لیے جہان یا ہوگا امتحان یا ہوگا اور مومن کے لیے جہان یا ہوگا اس نئے جہان کی قرآن کہتا ہے اس زندگی سے زیادہ پاکی زندگی عطا فرمائی جائے اولیاء کے ساتھ وابستگی آج یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے بس قرآن و سننہ ہمارے لیے کافی ہیں بلا شبہ ہمارے لیے قرآن و سننہ کافی ہیں مگر قرآن و سننہ کا نور کس سے ملنا ہے اللہ کے ولی سے ملنا ہے قرآن کا نور ان سے ملنا ہے وگرنا تو امریکہ کے اندر مجھے سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ اسلامی سٹیڈیز پڑھانے والا استاد پروفیسر یعودی ہے یہ زہر گولتا ہے کہ وہ بڑے ذہین تھے انہوں نے جا کر قرآن وہاں سے لکھا اور لکھ کر لوگوں کے سم نے پیش کر دیا قرآن نے تو چیلنج کیا تھا اگر اس کے کلام الہی انہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لیا ایک آیت ہی لیا اگر تم ایسا نہ کر سکو آگے قرآن کا چیلنج ہے وَلَن تَفْعَلُوا you shall never be able to write a single verse of holy قرآن قیامت تک تمہارے نظریات پیچھے رہیں گے خدا کا نور آگے ہوگا تو حقیقی نور جو ہے قرآن کا وہ ولی کامل سے نصیب ہوگا اللہ کے ولی سے حضور کی سیرت کی جو نور ہے وہ کسی صوفی بزرگ سے نصیب ہوگا علامہ اقبال فرماتے تھے فقر ذوک و شوق تسلیم و رضا است فقر ذوک و شوق تسلیم و رضا است ما امینم این مطاع مصطفی است کہا یہ ذوک و شوق ہے تسلیم و رضا ہے میں تو صرف امین ہوں حقیقت میں یہ مطاع مصطفی ہے سید علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم ایک دن حضرت علی بن ربی ان کو سات اپنے گوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا اور بٹھا لے کر ایک ورانے میں گئے اور جا کر دعا مانگی اللہ مغفر لی فإنہ لا یغفر علماء تو جانتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخش سب کی آواز آئے نہیں اور سات سید علی شیر خدا مسکرائے حضرت علی بن ربی کہتے ہیں کہ میں نے عرص کی کہ آپ اس ویرانے میں لا کر مجھے یہ جو دعا مانگی ہے اس میں حکمت کیا ہے تو سید علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مجھے گوڑے پر اپنے سات پیچھے سوار کر کے یہاں تشریف لائے اور حضور نے یہاں یہی دعا مانگی تھی حضور نے یہی دعا مانگی تھی تو میں نے کہتے ہیں علی بن ربی کہتے ہیں میں نے ارش کیا کہ اے مولا کائنات چلو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ حضور کی سنت کی اتباع میں آپ یہاں آئے اور یہاں آ کر یہی دعا مانگی لیکن آپ کے مشکرانے کی موجے جو ہے حکمت سمجھ نہیں آئی دعا کے بعد آپ مسکرائے کیوں ہیں انہیں کہا کیوں کہ حضور بھی مسکرائے تھے رسول پاک صلی اللہ 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 سلم بھی مسکرائے تھے اتباع کی آپ دیکھیں یہ فرح حضور کی اتباع مسکراحت بھی مصطفیٰ کی اس کی بھی اتباع کی جائے تو خدا کا نور نصیب ہوتا ہے تو میں علی بن ربی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور سے آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں دعا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں مسکرانے کا کوئی سبب مسکرا کیوں رہے ہیں تو کہا میں نے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور صلی اللہ کی خدا بھی مسکرا رہا تھا اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک خدا ہے رب ہے خالق ہے جس کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں اس بات کے اوپر کی اپنی بیبسی کا اظہار انسان کر رہا ہے اور خدا کی قدرت کا اطراف کر رہا ہے تو اتباع سنت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس راستے پر چلے یہ حقیقت میں قرآن کا نور عطا کرتے ہیں سنت نبوی کا نور عطا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو صحیح معنو میں نور نصیب ہوتا ہے اور اس پر استقامت ٹرکش جو مسجد ہے وہاں گیا تو اندر کمرے میں سلطان محمد فاتح ان کی تصویر ان نے لگائی ہوئی میں نے کہا یہ قسطنطنیہ کی اس جنگوں کی تاریخ کا سب سے محیر العقول واقعہ قسطنطنیہ کی فتح تھی اور بڑے بڑے جو سلطان گئے مگر فتح نہیں ہو سکا تو اس کو فتح کرنے والے بائیس سالہ بائیس سالہ نوجوان محمد سلطان محمد فاتح ان نے فتح کیا ہسٹری اٹھا کر دیکھے ان کو اس فتح کی خوش غبری ان کے پیر و مرشد حضرت آق شمس دین رحمت اللہ نے اطا فرمائی تھی فرمایا جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ فتح عطا فرمائے گا ہندستان میں بہت شکن کس کا لقب ہے سلطان محمود غز نوی کا ہے اور وہاں کتنے حملے کی یہ سومنات کے مندر پر فتح نہیں ہو سکا اپنے پیر و مرشد ان کی حدمت میں آئے حضرت خاجہ عبالحسن حرکانی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آپ جب سومنات کے مندر پر حملہ کرے میرا کرتہ اور جبہ لے جانا سم رکھ کر خدا کی بارگاہ میں ارز کرنا اللہ تیرے محبوب کے جبہ کا واسطہ دیتا فتح عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فتح عطا فرمائے گا آپ جتنے بھی واقعات پڑھ لیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ وہ حضرت فزیل بن عیاس کی بارگاہ میں جاتے ہیں کبھی حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں عظی دیتے ہے اور سعاد فرماتے جو دو سال میں امام جعفر صادق رضی اللہ عن کی بارگاہ میں گزارے اگر نہ گزارے ہوتے تو نمان بن ثابت حلاق ہو جاتا اتنا بڑا عالم ربانی مجتحد فی المذہب وہ جا کر کے روحانیت کا فیض نواز رسول اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ سے حاصل کرتے حضرت امام احمد بن حنبل کا دیکھ لیں حضرت امام شعف عیر یہ سارے صوفیاء کی بارگاہ میں حاضریاں دینے والے تھے میں نے یہاں تک پڑھا کہ یہ جو مالدیب ہے جو آئیز لینڈز ہیں جس کو مجمع جزائر کہا جاتا ہے جزیرہ وہاں کے تمام لوگ بڈسٹ تھے یہ واحد علاقہ تھا کہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا کانسٹیٹوشن بنا کہ اس کی سیٹیزنشپ صرف مسلم کو مل سکتی ہے اور وہ کسی کوئی فوج نہیں گئی کوئی لشکر نہیں گیا کوئی ٹروپس نہیں گئے کوئی آرمی نہیں گئی مراکش سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ تاجر کے روپ میں گئے بزنس من کے روپ میں گئے پروفیسر تاثیر دیکھی پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ یہ بارہ سو چھتیس میں جب آخری مسلمان بادشاہ نے عیسائیوں کو ٹیکس دینے کے لیے جو ہے وہ اطراف کر لیا تو اس وقت اس نے لکھا آفٹر یہ اس گریٹ امپائر سپلٹ اپ اور پولیٹی پاور اسلام دائمینش اٹھ دیا گئے اس وقت بھی فقیروں کے حجر آباد تھے درویشوں کی خانکائیں آباد تھی میں اختتام پر زیر کرتے ہوئے یہ جملے کہوں گا کہ یہ علامہ اقبال نے یہ شرش تاتار تاتاریوں نے جو اسلامی تاریخ کے ساتھ علماء جانتے ہیں جو کیا مسلمانوں کی کتابیں جلائی بادمست ہو کر آ رہا تھا اور سامنے سے حضرت غوث پاک شاہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ کا ایک درویش لنگر شریف کے لیے لکڑیاں کٹھی کر کے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر سید جمال الدین قادری ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ وہ آ رہے تھے تو اس نے ایک زہر میں مجھا ہوا جملہ بولا کہ بابا تیری داڑی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دوم اچھی ہے کہا یہ میں زہر میں بجا ہوا جملہ کہوں گا یہ درویش یہ فقیر غصے میں آئے گا تیش میں آئے گا غزب میں آئے گا اور سپیرچل اسلام کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کنفرنٹریشن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی مگر اسے خبر نہ تھی کہ ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں تو انہیں آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایک مالک ہے میرا ایک معبود ہے میرا ایک محبوب ہے میرا ایک مطلوب ہے میرا ایک مقصود ہے اگر میں اس کو راضی کر لوں تو میری داڑی کے بال اچھے ہیں اگر اپنے رب کو راضی کر لوں تو میری داڑی کے بال اچھے ہیں اگر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکوں تو پھر دوسرا جملہ جو تو نے بولا ہے وہ ہوگا یہ دل کی وادیوں سے وہ جملہ نکلا کہ ایسا اثر کیا وہ گوڑے سے اترا اس نے کہا میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا درویش کی نگاہ فقر نے مجھے شکار کر لیا ہے مسلمان ہو گیا علامہ اقبال نے اس کو پڑھتے ہوئے کہا تھا ایان ہوتا ہے شورشت آتار کے افسانے سے پاسبا ملگے قعبے کو سنمہانے سے پاسبا ملگے قعبے کو سنمہانے سے میں آج مختلف فورمز کے اوپر پلیٹ فارمز ان کے اوپر یہ کہتا ہوں یہ جو امت مسلمہ اس وقت زوال کے اندر ہے اس زوال کو کوئی جرنیل ختم نہیں کرے گا کوئی سیاستدان ختم نہیں کرے گا جب بھی ختم کرے گا کوئی غوث العظم کا مرید کرے گا شاہ حبدالقادر جلانی حضرت محدوم اشرف جہانگیر سامانانی رحمت اللہ علیہ جیسی استیاں جن کے باس علمِ ظاہر اور علمِ باطن دونوں تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ فرماتے تھے من تفقہ ولم يتصوف فقط تفسک جس نے فقہ کا علم حاصل کیا اور علمِ باطن حاصل نہ کیا غالب امکان ہے کہ وہ شخص فاسق ہو جائے گا ومن تصوف ولم يتفق فقط تزندک اور جس شخص نے روحانیت اور تصوف کی طرف چلا علمِ ظاہر نہیں پڑا علمِ شریعت نہیں پڑا غالب امکان ہے وہ زندگ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا ومن جمع بیناہما فقط تحقق جس نے علمِ شریعت بھی پڑا قرآن و سنت بھی پڑا اور درویشوں کے جوڑے بھی سیدھے کیے اللہ اس کو جامعیت عطا فرما دیتا ہے حقیقت کا علم عطا فرما دیتا ہے علامہ اقبال فرماتے تھے یہ فقر کے ہیں موجزات فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ یہ فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ علم کا مقصود ہے پاک یہ عقل و خرد فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم علم ہے جوئیہ ایرا فقر ہے دانہ ایرا چڑتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ حضرت پیر محدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے جامعے تھے آج ضرورتی سمر کی ہے امریکہ کے اندر بھی میں نے ایک درویش کی بات دائی کہ جن نے اتنے لوگوں کو حضور کا دین اطا کیا وگرانا سکالر تو بہت جاتے ہیں علماء سکالر لیکن یہ جو زوال ہے یہ صرف ظاہری علم سے نہیں ختم ہوگا یہ باطنی علم سے ختم ہوگا ساتھ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ یہ علوم تصوف اور علوم باطن یہ بھی ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ حضرت حضیفہ یمانی رضی اللہ مرفوع نواعیت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا سعالتو ان علم الباطن تو حضور نے ارشاد فرمائے میں اللہ سے پوچھتا ہوں تو حضور نے ارشاد فرمائے اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل امین سے کہا تو انہیں کہا اللہ پاک فرماتے ہیں علم الباطن سرم بین بین احبائی یہ میرے اور میرے عاشقوں کے درمیان راز ہے جس کو میں چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں انہی رازوں میں سے ایک راز حضرت محدوم اشرف جہانگیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا اللہ تعالی ان کے فیض سے ہمیں عصہ وافر عطا فرمائے ان کے نکوش پاک و خزر راب بنانے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے وجود کو اللہ نفع بخش بنائے اسلام کے لیے انسانیت کے لیے اور میں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح یہ جو دشتگردی کا نیروٹیو تا پیانیا تھا امریکہ میں تو میں نے کہا یہ صوفیاء کا طرز ہے جس میں انتحاب سندی ٹیرورزم ریڈیکلزم فنیٹکزم یہ چیزیں انہوں نے رد کی ان کے دسترخان پر مسلمان بھی بیٹھتا ہندو بھی بیٹھتا وہ آ کر ان کے دسترخان پر وہ کھانا کھاتا اللہ اس کے باطن کو روشن کر دیتا تھا نگاہوں سے غفرت کی پٹی اتار دیتا تھا تو انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے ہم انسانیت کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطاف سییدنا کریم سن زرزہ علیہ وسللپ سیدنا کریم سرزہ علیہ وسللپ سیدنا کریم سن زرزہ علیہ وسللپ